خطرناک عذابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر سے گزر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو قبروں کے اندر جو بھی اصحاب ہیں ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے عذاب ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما احدوما فکانا لا يستطیر من البول ان میں سے ایک آدمی جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتا تو ستر پوش نہیں ہوتا قضائے حاجت بر ملا لوگوں کے سامنے کرتا قضائے حاجت بر ملا لوگوں کے سامنے کرتا دوسرا معنی یہ کہ پیشاپ سے دوری اختیار نہیں کرتا پیشاپ کے چھنٹے اس پر اڑتے رہتے ہیں اور یہ کر کے ایسے ہی چلے جاتا ہے اس آدمی کو قبر میں عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ اس میں سے دوسرا جو ہے یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا تھا یہ قوم کے پاس ایک بات سنتا دوسری قوم کے پاس جا کر کہتا کہ انہوں تمہارے بارے میں کیا بولے مالم ہاں وہ کیا کیا بولنے ہیں کہ تمہیں خاموشی جی لگا کے اور مسالہ لگا کے تاکہ دونوں قوموں کو درمیان خطرناک فتنہ ہو جائے دونوں کے درمیان جھگڑے ہو جائیں اسی کو چغل خوری کہتے ہیں نعوذ باللہ ایسے چغل خور کے لیے قبر میں عذاب ہے اللہ حفاظت فرمائے ایک دوسری حدیث میں نبی صاحب نے اشارت فرمایا جنت میں یہ چغل خور داخل نہیں ہو سکتا اور غیبت کرنا اپنے سگے بھائے کے میت کا گوشت کھانے کے برابر ہے نبی صاحب نے کہا تو یہ زبان کی زبان ایسی چیز ہے وہ جو غیبت کرتی ہے جھوٹ بولتی ہے چغل خوری کرتی ہے گندی باتیں کرتی ہے لانت بھیجتی ہے تحمت لگاتی ہے تو یہ زبان کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں اس لئے آج کے خدبے میں ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ اس زبان میں قابو لگائیں یہ زبان بے قابو ہو جائے تو سیدھے جہنم پہنچائے گی